وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُلْقًا اللَّهُ اِلَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں ہماری آج کی اس مجلس میں گفتگو دعوت دین کے عنوان پر ہوگی انشاءاللہ پچھلی مجلس میں بھی ہم نے دعوت دین سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں دعوت دین سے متعلق ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک دعائی کے لیے مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت دینے کے لیے موقع اور محل کا لحاظ رکھے دعوت کے لیے کون سا وقت مناسب ہے اور کس وقت کس آدمی تک بات پہنچائی جائے اس کا جاننا اور اس چیز کو سمجھنا ایک دعائی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بے وقت دعوت کبھی کبھی مخصاندے ہوتی ہے اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے ہم نے عرض کیا تھا کہ دعوت کے سلسلے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ اور نرم کلامی یہ نہائیت مفید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا دعوت کا اس تعلق سے بہت ساری احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو صحیح حدیث میں موجود ہے صحابی کا نام ہے معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو چھیک کی آواز آئی میں نے اس پر یرحمک اللہ کہہ دیا نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے گھور رہے ہیں اور بہت تیز انداز میں مجھ کو گھور رہے ہیں میں سمجھا کہ معلوم نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو الفاظ ہیں ان کے فلما صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبی ابی وہو امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ما رآیتو معلیمن قبلہو وبعدہو احسن تعليمن منہو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلیم بہترین بہترین تعلیم دینے والا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا آپ نہائیت اچھے انداز میں بہترین انداز میں تعلیم فرماتے تھے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قسم ہے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ ہی مجھے مارا اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَسْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ قَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِیرُ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تعلیم دی فرمایا کہ یہ نماز ہے اس میں لوگوں کا کلام لوگوں سے باتچیت نہیں کی جاتی اور کسی طرح کی گفتگو کا اس میں موقع نہیں ہوتا ہے بلکہ نماز کے اندر تسبیح تکبیر اور قرآنِ قریم کی تلاوت ہوتی ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازِ تعلیم بیان کیا گیا ہے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازِ تعلیم سے نہایت متاثر ہوئے اور وہ کہنے پر یہ بات کہنے لگے کہ آپ سے بہتر معلم آپ سے بہتر تعلیم دینے والا نہ میں نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا اور نہ ہی مارا اور نہ ہی کسی طرح سے برا بھلا کہا نہایت خوبصورتی کے ساتھ نماز کا ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ نماز کے اندر لوگوں کے کلام کی طرح کلام نہیں کیا جاتا ہے باتچیت نہیں کی جاتی ہے تمہیں چاہیے نماز کے اندر تصویر تحلیل اور قرآنِ قرآنِ قریم ہوتا ہے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ نماز میں گفتگو منع ہے نماز میں باتچیت منع ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز میں کوئی شخص اگر چھینکتا ہے اور چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے اور الحمدللہ کہنا نماز کے دوران جائز اور درست ہے لیکن سننے والے کو یرحمک اللہ نہیں کہنا ہے سننے والے کو اس کا جواب نہیں دینا ہے اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کسی دوسرے انداز کی باتچیت بھی نماز میں کرنا ممنوع ہے نماز ٹوٹ جائے گی تو نماز پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی تحلیل تکبیر اور قرآنِ قریم کی تلاوت ہوتی ہے تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم اور انداز دعوت معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دعوت کا کام کرتے تھے اور اسی انداز پر کرتے تھے جس انداز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ایک بڑے معروف اور مشہور صحابی گزرے ہیں قدیم الاسلام ہیں حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دعوت کے لیے درس کے لیے تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا ہوا تھا جمعرات کے دن ان کا درس ہوتا تھا وہ درس دیتے تھے عن نبی وائل شقیق بن سلم بِالْمَوْعِدَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَتَ السَّامَةِ عَلَيْنَا یہ واقعہ حضرت وائل شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کو لوگوں کو وعد و نصیحت فرمایا کرتے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز وعد سنایا کریں ہر روز نصیحت کیا کریں انہوں نے فرمایا مجھے اس بارے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تم اکتاہٹ محسوس کرنے لگو میں وعد و نصیحت میں تمہارا خیال لگتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال لگتے تھے کہیں ہم اکتا نہ جائیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نہایت حکیمانہ ہے اور یہ تربیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قالا ما انہو یمنعونی من ذالک انی اکرہو ان املکم و انی یتخولکم بالموعدت کما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز میرے لئے رکاوٹ نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تمہارے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جائے اور یہ اس لیے کہ یہی تربیت ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے آپ اس بات کا ہمیشہ خیال لگتے تھے کہ ہم اکتا نہ جائیں یہ واقعہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کیا درست دیتا ہے اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے ہر وقت کہیں بھی کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے موقع بے موقع دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے ہمیں صحیح وقت کا تعاین کرنا چاہیے اور جو دروس ہم مساجد میں یا مختلف دینی مراکز میں رکھیں تو ان کے لیے بھی ہمیں لوگوں کے احوال کی روشنی میں اس کا پروگرام مرتب کرنا چاہیے کہ کیا فلا مسجد میں فلا مقام پر ہفتے میں ایک مرتبہ درست مناسب ہوگا یا دو مرتبہ مناسب ہوگا یا پندرہ دن میں مناسب ہوگا یا ایک مہینے میں مناسب ہوگا جو حالات ہوں جس طرح سے لوگوں کے لیے مفید ہو کہ لوگوں میں اکتاہت پیدا نہ ہو لوگوں میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کی جائے اور لوگ تنگی محسوس نہ کریں بلکہ راحت اور آسانی کا مظاہرہ ہو اس انداز میں دعوتی پروگرام اور دروس کے پروگرام واضع نصیحت کے پروگرام مرتب ہونے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضع نصیحت کا جو طریقہ تھا وہ بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے تھے اور نہائیت آسان انداز میں اور اگر ایک مرتبہ بات بتانے کے بعد سامعین کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کو بیان فرماتے تھے اور یہ ایک عام معمول بھی تھا آپ کا کہ جب آپ ہی محسوس کرتے کہ لوگ بات کو ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو تین مرتبہ اس بات کو آپ دھورایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں یہ عصوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو تین مرتبہ اسے دھوراتے حتی کہ وہ خوب سمجھ لے اور جب کسی قوم کے پاس آپ تشریف لے جاتے تو انہیں سلام کرتے سلام بھی تین مرتبہ فرماتے اللہ اکبر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوائے حسنہ ہے آپ کا بہترین طریقہ ہے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کا وعیدین کے لیے مقررین کے لیے اور دروس کا احتمام کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے بڑی تعلیم ہے بڑی نصیحت ہے کہ ایک تو سامعین کے سامنے آسان سے آسان تر زبان استعمال کریں دوسرے اگر یہ محسوس کریں کہ میری بات ایک مرتبہ کہنے میں ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کو دوبارہ کہہ دیں سہبارہ کہہ دیں یعنی کم سے کم تین مرتبہ تو دہرا دیں یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور بات بھی آپ کی لوگوں تک پہنچ جائے گی ان کے دل و دماغ میں یقیناً اتر جائے گی جب آپ اپنی بات کو دہرائیں گے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہمیں تعلیم درس اور دعوت کے سلسلے میں ملتا ہے دعوت کا کام ہمیں غیر مسلموں کے اندر بھی کرنا چاہیے ہمارے اہل وطن وطن میں بسنے والے کروڑ و افراد کروڑ و انسان اسلامی تعلیم دین اسلام سے نواقف ہیں اسلام کی خوبیوں اور محاسن سے نواقف ہیں اس لئے ہمارا فریضہ ہے یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے یہ کہ ہم ان تک اللہ تعالی کے دین کو پہنچانے کا احتمام کریں آج جو مسائل ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ملک کی اکثریت اسلام کے بارے میں نواقف ہے اسلام کے بارے میں اسے جانکاری نہیں ہے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے علماء اکرام کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ نوجوان اور وہ حضرات جو دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور یوں تو ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ان تک ہم اللہ تعالی کا دین پہنچائیں ہماری صورتحال تو یہ ہے اور ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی آباد ہے یہ ہمارے پڑوس میں کسی غیر مسلم کی دکان ہے اور برسہ برس گزر گئے برابر میں روزانہ اٹھتے اور بیٹھتے کاروبار کرتے ہوئے لیکن ایک دن بھی ہم نے اپنے اس غیر مسلم ساتھی کو غیر مسلم پڑوسی کو اللہ کے دین کی کوئی ایک بات بھی نہیں بتائی ایسے ہم میں بے شمار لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں اور یہ ہماری سب سے بڑی کوتا ہی ہے ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے جتنے سخت مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں تک جو اس ملک کے باشندے ہیں غیر مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں اولاد آدم ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارا ان سے پڑوس کا تعلق ہے کاروبار کا تعلق ہے اور ہم وطن ہونے کا تعلق ہے اولاد آدم ہونے کے ناتے تعلق ہے ہم انہیں جہنم سے کیسے بچائیں ہم ان تک اللہ کا دین کس انداز میں پہنچائیں ہم ان تک دین کی تعلیمات کس طرح پہنچائیں اس پر ہم کو سنجیلگی سے غور کرنا چاہیے اور ایسے دعات مبلغین ہمیں تیار کرنے چاہیے ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ جو غیر مسلموں تک اچھے سے اچھے انداز میں اسلام کو پیش کر سکیں ہمارے مسائل کا بڑا حل ہو جائے گا کیوں؟ کہ آج اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے ذہنوں میں جتنی بدزنی ہے اور جتنی بھی ان کے ذہن میں اسلام کے بارے میں غلط خیالات ہیں اس کا بڑا سبب ہم خود ہیں کہ ہم ان تک دین نہیں پہنچا رہے ہیں ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ قرآن کریم کیا ہے ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کیا ہے آپ کی تعلیمات کیا ہیں آپ کی ہدایات کیا ہیں آپ نے کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے قرآن کریم ہمیں کیا ہدایات کرتا ہے ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے ہم نے اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں ان کو نہیں بتایا ہم نے شرک کی برائی ان پر واضح نہیں کی تو بتائیے ان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اسلام کے بارے میں وہ کیسے دور ہوں گی وہ مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں کو دیکھتے ہیں ہمارے قول و فعل کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں جو تاثر ان کا قائم ہوتا ہے وہ یقین بڑا خراب ہوتا ہے تو اس لیے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں ہم جہاں بھی ہیں جس حالت میں بھی ہیں اور جس میدان میں بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی اعتبار سے کہیں نہ کہیں کسی غیر مسلم تک اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پہنچا دیں گے آج تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے بڑا آسان ہے اسلام کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں آج حکومت بھی بیان کر رہی ہے صفائی کے سلسلے میں صفائی کے شعبے میں کئی ساری چیزیں جو آج حکومت کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں وہ سب تو ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہیں کتاب و سنت میں موجود ہیں اس لیے ہم ان کے حوالے سے بھی اور ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی حکمت کے ساتھ اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں دین کی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں تو اس لیے ہمارے سامنے دو مہاد ہیں ہمارے سامنے دو پلٹ فارم ہیں ایک اندرون مسلمانوں کے اندر یعنی اندرون خانہ اپنے گھر کی اصلاح ہم کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ بیرون مسلمانوں کے معاشرے سے باہر غیر مسلموں کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے تک ہم اپنی دعوت کا سلسلہ قائم کریں اور ان تک ہم دعوت دین پہنچائیں دعوت کا یہ فریضہ اگر ہم انجام دیں گے تو یقیناً ہم خیر امت کے زمرے میں شامل ہوں گے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو خیر امت کا لقب دیا ہے بہترین امت کا وہ اسی بنیاد پر تو دیا ہے تم بہترین امت ہو اور تمہیں اسی لئے برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لئے تمہیں لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے تمہارا وجود جو قائم کیا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے لئے ہے کیا ہے اچھائیوں کا حکم کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو تو اچھی باتوں کو پھیلانا بری باتوں سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے خیر امت کے ناتے بھی بہترین امت ہونے کے ناتے بھی پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچائیں اور ان کے ذہنوں سے اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کا اضالہ کریں ان تک ہم بات پہنچا دیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اسلام کے راستے کے لیے ان کے ذہن کو کھول دے تو یہ میرے بھائیوں اور بہنوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز میں دعوت کے کام کو مرتب کریں میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا اخیر میں پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہم دعوت کا طریقہ کار بہتر سے بہتر قرآن کریم میں جن اصولوں کو بیان کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ میں جو اصول اور ذابطے موجود ہیں صحابہ اکرام کے تعامل کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کو ہم اختیار کریں جس میں اچھے اخلاق ہے نرم کلامی ہے الفاظ کا صحیح استعمال ہے موقع اور محل کا مناسب ہونا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فکر نہیں رکھنی ہے کہ ہم نے بات کہی ہے تو مانی گئی کہ نہیں مانی گئی بلکہ اسے ہم اللہ رب العالمین پر چھوڑیں اور اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے ہم دعا کرتے رہیں تو دعوت کا فریضہ اگر ہم انجام نہیں دیں گے اس فریضے کی ادائیگی نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یقیناً پکڑ ہے اللہ کی ناراضگی ہے اور اللہ کی طرف سے جب ناراضگی ہوتی ہے تو میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آپ اندازہ کر لیجے کہ پھر کوئی ٹھکانہ کوئی پناہگاہ ملنے والی نہیں ہے کوئی ہمارا خیرخواہ اس زمین پر نہیں ملے گا کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا اس زمین پر نہیں ملے گا تو ہم دعوت کا فریضہ انجام دیں یہ جس طرح مردوں پر لازم ہے ایسے خواتین پر بھی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں سارا مفہوم اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر ہے اور کیا ان کی صفت ہے اللہ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے خیرخواں ہیں ایک دوسرے کے بھلائی چاہنے والے ہیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں کیا ان کی صفت ہے اچھائیوں اور بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جن پر انقریب اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہونے والا ہے یعنی اللہ کی رحمت اس کا فضل اس کا کرم ان حضرات کے شامل حال ہوگا کہ جن کی یہ صفت ہوگی چاہے وہ مرد ہوں یا عورت جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی باعمل ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں گزارتے ہیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اللہ کے فضل کے مستحق ہیں اللہ رب العالمین کی عنایات کے مستحق ہیں تو میرے بھائیوں ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دعوت کا فریضہ احسن انداز میں اور جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے کتاب و سنت میں اس طریقے کار پر دعوت کے فریضے کو انجام دیں اور اللہ کی رحمت کے اللہ کے فضل کے اللہ کی عنایات کے مستحق بنیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین